کے خوبصورتی یہ ہے کہ اگر میں آپ کا کلائنٹ ہونا اور آپ نے مجھے پہلے دن سے سیٹسفائے رکھا تو میں کبھی بھی کئی اور نہیں جاؤں گا میں آپ کی تھوڑی بہت مسٹیکس برداشت کر لوں گا دیر سویر برداشت کر لوں گا نہیں مجھے آپ سے ہی کام کروانے اور آپ ہی میرے ریٹر آپ ہی میرے ساتھ کام کریں گے ریٹ ہم اوپر نیچے کر لیں گے کیونکہ ریٹرز بہت مشکل اچھے ریٹرز بہت مشکل سے ملتے ہیں مارکٹ میں یہ ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے شروع میں کلائنٹ کے ساتھ ایک دو مہینے محنت کر لی اس کے بعد جب تک اس کا بزنس چل رہا ہے نا تب تک آپ کا کچن چل رہا ہے تب تک وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا یہ گیرینٹیڈ ہے اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے ایک بندے کی آپ یہ سکل سیکھے اپنی کانٹینٹ ریٹنگ کی ایجنسی اوپن کر سکتے ہو کانٹینٹ ریٹنگ کی ایجنسی جی آپ لوگ یہ سکل سیکھے یہی کورس کر کے جو آپ کو کروایا جائے گا الڈیوی کے پلیٹ فارم سے یہ کر کے آپ لوگ اپنی کانٹینٹ ریٹنگ کی اپنی ایجنسی اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بڑا سٹاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی اپنے گھر میں ایک لیپٹوپ یا کمپیوٹر کے تھوڑ اپنی ایجنسی کو اپریٹ کرتے ہیں آپ جیسے نورملی چھ ہزار ورڈ آپ دن کا لکھ رہے ہیں ایک روپے پر ورڈ کے حساب سے آپ دن کا چھ ہزار کمارے ہیں اب ہر بندہ چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمائے تو ہمارے پاس آپشن ہے ٹیم کی آپ کیا کرتے ہیں آپ فریلانس ٹیم ہائر کرتے ہیں یہ کانٹینٹ ریٹنگ کے اندر کام چل رہا ہوتا ہے شروع میں جب میں نیا نہیں آتا تو میں بھی ایزا فریلانس ٹیم کے طور پر کام کیا کرتا تھا بعد میں وہ کام ایجنسی پر شفٹ ہو گیا ہوتا کیا تھا کہ جی فریلانس ٹیم پر ہائر ہوئے اب مثال کے طور پر میرے پاس کام آیا میں چھ ہزار ورڈ کر رہا ہوں میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کام کرنا کیونکہ میں نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے میں نے پارٹی بھی کرنی ہے میں نے ویگنڈ بھی انجوای کرنی ہے میں نے سونا بھی ہے میں نے فرنس کو ٹائم بھی دینا میں کہا تو نہیں یار چھوڑو پرے میں اس کو فریلانس ٹیم کو ہائر کر کے انہیں کام دیتا ہوں اب وہ فریلانس ٹیم جب وہ آپ کے پاس پرمنٹ سیلری پہ نہیں ہے وہ فریلانس رائٹرز ہیں آپ کے آپ کے پاس پانچ ہزار ورڈ اور آ رہے ہیں دھیان سے سنیے گا اس بات کو آپ نے وہی ایک روپے کا ورڈ مینٹین رکھا اپنا ریٹ مینٹین رکھا زیادہ کی میں بات کر ہی دیرا میں دو روپے تین روپے پانچ روپے پہ تو جائیں دیرا میں صرف ایک روپے کی بات کر رہا ہوں آپ نے ایک روپے پر ورڈ پہ وہی پانچ ہزار ورڈ لے لیا آپ نے ان سے اب آپ کا پانچ ہزار روپے پرڈے کا کام اور آ گیا یہاں سے آپ کیا کریں گے زیرو پوائنٹ فائیو روپیز آپ دیں گے اس فریلانس رائٹر کو جس کو آپ نے ہائر کیا کیوں اس کو بیٹھے بٹھائے مفت میں کام مل رہا ہے اس نے نہ کوئی سٹرگل کی نہ محنت کی اس کو بیٹھے بٹھائے پانچ ہزار ورڈ کا کام مل گیا اس کا پرڈے پچھے سو روپے لگ گیا پانچ ہزار دیئے آپ نے اس کو پانچ ہزار میں سے پچھے سو دیا آپ نے اس کو پچھے سو رکھے آپ نے اپنے پاس تو چھ ہزار یہ اور پچھے سو وہ یہاں سے آپ ڈیلی کی پچھاسی سو روپے کی انکم کر لے رہے ہیں میں کہا تو نہیں پچھاسی سو نہیں میں اس کو کم کے کر کے ورڈز کم ہو گیا ریٹ کم ہو گیا میں اس کو سات ہزار ورڈ پر راؤنڈ کر دیتا ہوں میں اوپر کے پندرہ سو ورڈ نکال دیتا ہوں جو کیسا پاسبل نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں خوشی کمی آندی بھاریش کوئی بھی مسئلہ ہو گیا کلائنٹ بھاگ گیا کوئی آگے پیچھے ہو گیا کلائنٹ بیمار ہو گیا میں بیمار ہو گیا کچھ بھی ہو گیا میں اس کو کہتا ہوں جس سات ہزار ورڈ میں ڈیلی کے اٹھا رہا ہوں اور بیس دن میں کام کر رہا ہوں میں تیس دن بھی کام نہیں کر رہا ہوں میں دس دن یہاں سے پھر سستی کر رہا ہوں میں کہا تو نہیں یہ بھی نہیں کروں گا میں کہا میں صرف بیس دن کام کروں گا دس دن میں اپنے فیملی کو ٹائم دوں گا یا میں اپنی لائف اپنے آپ کو ٹائم دوں گا پھر بھی آپ لوگ ایک لاکھ چالیس ہزار پیار بیس دن میں کام کر کے کمارے ہیں اب ایسی کون سی سکیل ہے جو آپ کو اس طرح کی فریڈم دے گی اس طرح کی آپ کو ایک یونیکنس دے گی آپ اپنے باس ہیں آپ نے کسی کے باتیں نہیں سننی آپ ایک کام کیے جا رہے ہیں لوگوں کو بھی کام دے رہے ہیں خود بھی کام کر رہے ہیں اور ایک لاکھ چالیس ازار بیس دن میں کمارے ہیں لوگ دس دس سال نوکری کر کے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ پہنچتے ہیں اور آپ لوگ یہ سکل سیکھ کے چار چھے مہینے سال لگا لیں گے دو سال لگا لیں گے بہت زیادہ اگر میں کہوں تو جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے الحمدللہ آپ جیسے سٹوڈنٹ سے جو شروع میں آئے تھے اور اب وہ اسی ہزار نوے ہزار کو ٹیچ کر رہے ہیں خودشتہ دو تین مہینوں کے اندر ہی کام سیکھ کر تو یہ سکسیس ریٹ اچھا ہے اس کورس کا تو یہ آپ لوگ ایک چالیس پہ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں نہیں جو مجھے دس دن اور کام کرنا ہے مجھے اور پیسہ کمانا ہے اور مجھے کچھ اور سکلز پہ بھی کام کرنا ہے میں رائٹنگ ایجنسی کے علاوہ میں اپنا بھی چھوٹا مٹا اور کام بھی کرتا ہوں تو آپ لوگ مہاں سے بھی کام اٹھا کے اس کو ساٹھ ستر ہزار اپ اوپر سے آرام سے کمانا سکتے ہیں تو اگر میں اس کو مختصر کروں تو دو لاکھ روپے آپ لوگ آرام سے کمانا سکتے ہو صرف چار سچے مہینے کی کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ لوگ لگے رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تو تھی تمام چیزیں کورس آؤٹن انکم کے حوالے سے اب اس کورس میں جو چیزیں میں آپ کو ایڈ آنز کر دوں گا جو میری طرح سے فری ہوں گی آپ تمام سکرنس کے لیے وہ یہ ہوں گی آپ کو میں ایک ایموشنل انٹیلیجنس کی سکھاؤں گا کس طرح کلائنٹ کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے پروجیکٹس لینے کے لیے اسے کس طرح گراب کرنا ہے اسے کس طرح کنویمز کرنا ہے کمیونکیشن سکیلز کلائنٹ کے ریگارڈنگ وہ آپ کو اس میں سکھاؤں گا میں ریسرچ کی سکیل آپ کو اس میں سکھاؤں گا سائیہب کا ایک سوفیر ہے جس کے تھوڑ آپ پیڈ کونٹینٹ کو فری میں اٹھا سکتے ہیں ریفرنسز ایڈ کرنا ورڈ کے اندر یہ میں آپ کو اس میں سکھاؤں گا گرامرلی کا ایک سوفیر ہے اس پہ ہم کام کریں گے اپنی grammatical mistakes کو چیک کرنے کے لیے وہ کیسے کرنا ہے وہ اس میں آپ کو میں سکھاؤں گا کہ سارے فری آپ لوگوں کے لیے ہیں سارا کچھ اس کے بعد پلیجرزم کیسے ریموف کرتے ہیں پلیجرزم یہ ہوتا ہے کہ کسی کونٹینٹ میں کوئی آپ نے کاؤپی کیا ہوا کونٹینٹ ہو اور اس کو آپ نے چینج کیسے کرنا ہے ری رائٹ کیسے کرنا ہے وہ اس میں آپ کو سکھایا جائے گا سینٹنس کا سٹرکچر اس میں میں آپ کو امپروف کرنا اور بالکل from scratch آپ کو سینٹنس سٹرکچر بنانا سکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو میں یہ تمام سکل سکھانے کا مقصد ہے add-ons اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا target ہونا چاہیے کہ آپ نے پانچ کلائنٹ پر منت آپ نے پانچ کلائنٹ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں ہر وقت وہ پانچ کلائنٹ آپ کو جو ریگلر ٹرینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو نورملی تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ورڈ پر منت دیتا ہے میں لورڈ کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ وہ تیس سے پچاس ہزار کا کام پر ورڈ آپ کو ایک کلائنٹ دیتا ہے میں کہا تو نہیں وہ مجھے تیس سے پچاس ہزار ورڈ نہیں دے رہا وہ مجھے صرف بیس ہزار ورڈ دے رہا ہے میں اس کو بھی بہت کم کر لیتا ہوں اور میرے پاس صرف پانچ کلائنٹ میں ان کو بھی کم کر لیتا ہوں تو میرے پاس مہینے کا ایک لاکھ ورڈ آ رہا ہے جبکہ اگر میں ایکچول بیسیس پر بات کروں تو یہ دو لاکھ ورڈ سے اوپر جاتے ہیں دو لاکھ ورڈ یعنی کہ دو لاکھ روپے پر منت کی انکم میں کہا تو نہیں یہ مجھے ایک لاکھ ہی دے دے بڑی بات ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور میں کہا تو نہیں مجھے زیادہ پیسے بھی نہیں چارج کرنے سے میں تاکہ کلائنٹ بھاگنا جائے میں ایک روپے پر ورڈ اس سے چارج کرتا ہوں تب بھی میری فکس انکم مہینے کی ایک لاکھ بنتی ہے یہ وہ انکم ہے جو آپ کو ہر مہینے آنے ہی آنے جیسے آپ کی سرکاری نوکری میں تنخواہ آتی ہے یہ آپ کی وہ انکم ہے جو کلائنٹ پرمننٹ ہے جس کے پرمننٹ بزنس ہیں جنسی والی سکل کو اٹھاتے ہیں تو اگر میں ایک لاکھ جمع دو لاکھ روپے تین لاکھ روپے آپ اس ایک سکل سے کماتے ہیں یہ ایک ایسی سکل ہے یہ ایک ایسا کورس ہے جس کو اگر آپ سیکھ کے اپ ڈیڑھ دو تین مہینے آپ لوگ لگے رہیں اپنی سکل کو پالش کریں تو آپ لوگ میں زیادہ بھی نہیں جاتا میں تین کو بھی کر کے میں دو کو بھی نہیں میں ڈیڑھ لاکھ کر دیتا ہوں میں اس کو اس کو بھی کم کر دیتا ہوں تو یہ آپ کو اتنا کما کے دے سکتی ہے کام بھرا پڑا ہے صرف کچھ بیسک چیزیں ہوتی جس کو آپ سیکھ کر اس میں اتنی اردنگ اپنی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ تمام چیزیں ہیں جو انچاللہ اس کورس میں کورس کریں گے اس کورس کا آپ کو پنجاب بورڈ آف انفرمیشن ٹیکنولوجی کا آپ کو ایک سیٹیفکیٹ دیا جائے گا جو کہ پلان نائن سے ریجسٹرڈ ہوگا آپ کے سیٹیفکیٹ کو پر اس کی سٹیم بھی لگی بھی ہوگی آپ کو سیٹیفکیٹ کو تھوڑ جوپ بھی ون کر سکتے ہیں آپ کو جوپ ون کرنے کے لیے ریجیو میں سکھائی جائے گی اور آپ لوگ کو فری لانسنگ کی سکلز بھی سکھائی جائیں گی اور بینگ افری لانسر آپ مارکٹ میں ان کیسے ہوں گے آپ نے تھوڑ فیس بوک تھوڑ OLX تھوڑ فائیور بیڈنگ سٹریٹیجیز تھوڑ اپر شروع میں آپ نے نیشیلی پروژیکٹ ون کیسے کرنا ہے وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی اور اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤ یہ تمام لیکچر جی مس سر وائنڈ جی 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 لاس منٹ دی جائیں گا جی تو میں بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ ایڈیشنل سیشن بھی ہم کریں جس میں آپ کو ایکسٹرا سکلز ساتھ سکھائی جائیں گی آپ ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ جی مس سر اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ سکھائی جائیں گے میں آپ لوگوں کو ٹریننگ کے گائیڈ کرتی چلوں یہ ون منت کا ٹریننگ پرگرام ہے پیفٹین ہنڈرڈ پر کورس فیس ہے جو کہ آپ ایزی پیسہ اور جیس کشکی تھو سبمیٹ کروا سکتے ہیں لائف تریننگ کے دران آپ لوگوں کو ورڈ جب کی سپورٹ دی جائے گی پیس لیکچر میں جو مسئلے مسائل آئیں گے انہیں بھی سوٹ آٹ کروا جائے گا منٹور کی سپورٹ دی جائے گی اور آفٹر ٹریننگ آپ لگوں کو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ پلان نائن کی طرف سے سٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اگر آپ اس کورس میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو سیشن میں اپنا دھیروں سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ